موسیقی بہت ہی ایکسکلوسیو کھلاسہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں نرینڈر موڈی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور سیدھے جورج سوریس پر حملہ کیا ہے نرینڈر موڈی نے جورج سوریس جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک اپنے ہی دیش ہنگری سے تڑی پار کر دیا ہوا شخص ہے جس کے پاس اکوتھ دھن سمپدہ ہے اس شخص کے خلاف نرینڈر موڈی نے اب سیدھے سیدھے مورچہ کھول دیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے ہمارے دیش میں نرینڈر موڈی نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے اس کا راحل گاندھی کانگریس ان سب سے بھی کنیکشن ہے یہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں اور جو بہت بڑا ایکشن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جورج سوریس کی جو ساجیشیں ہیں بھارت میں جو چل رہی تھی ان پر بھارت سرکار جاگی ہے اور انہوں نے اب امیت شاہ نے سیدھے سیدھے جورج سوریس کے جتنے بھی سمپرک بھارت میں ہیں ان کو ختم کرنے کا ابھیان شروع کر دیا ہے آج حالا کی کچھ اخباروں میں یہ خبر چھپی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ خبر پڑی ہے اور کتنے لوگوں نے اس خبر کے مہتو کو سمجھا ہے ایک خبر چھپی ہے آج کہ کینڈر سرکار نے سینٹر فور پولیسی ریسرچ جس کو کہتے ہیں سی پی آر اس نام کی سنسطھا کا ایف سی آرے لائسنس رد کر دیا ہے ایف سی آرے کیا ہوتا ہے ویدیشی انسدان وینیمن ادھینیم ایف سی آرے اگر آپ کوئی بھی انجیو چلا رہے ہیں کوئی بھی سنگٹن چلا رہے ہیں بھارت سے آپ بھار کے لوگوں سے بھار کے دیشوں سے پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایف سی آرے کانون کے تحت جو دو جار دس میں بنا تھا میں آپ کو بتا دوں یہ کانون بھی کانگریس سرکار لائی تھی یو پی اے سرکار لائی تھی اس کے اندر آنے والے جو دشا نردیس ہیں اور ان کے نیاموں کے انسار آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنا لائسنس لینا ہوتا ہے اپنی سنسطھا کو ریجسٹرشن کرانا ہوتا ہے شاید تیس مارچ وغیرہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے جب آپ اس میں ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویدیشی فنڈنگ جو آپ کے پاس آتی رہتی ہے اس ویدیشی فنڈنگ کا سیدھا کا سیدھا حساب کتاب سرکار کے پاس رہتا ہے اسے پہلے 1976 میں لائی گیا تھا اس ایف سی آرے کانون کو جسے کہتے ہیں کہ فورن کنٹریبوشن ریگولیشن ایکٹ اس کو 1976 میں لائی گیا تھا لیکن 2010 میں اس میں آخری بار سنسودن ہوا تھا یعنی کہ نریندر موڈی کی سرکار نے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کیا ہے اور وید منتری تھے پیچ دمبرم اس میں پیچ دمبرم نے کہا تھا کہ نہیں سب بہت پیسہ بھار لوگ ادھر ادھر سے لے رہے ہیں اس پر سکتی ہونی چاہیے اس میں سکت سجا ہونی چاہیے اس میں جمانت نہیں ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے پھلانا ہونا چاہیے اور اس کے قانونوں کو اتنا سخت بنا دیا گیا تھا کہ ان قانونوں کے چکر میں خود فس گئے تھے پیچ دمبرم صاحب پیچ دمبرم صاحب پر بھی آروپ ہیں کہ ان کو چائنہ سے بہت بڑا فنڈ ملا تھا ان کے بیٹے نے ایک چائنیز کمپنی کے لوگوں کو یہاں کام دلوانے کے لیے سارے نیاموں کو تاک پر رکھ دیا تھا بہت سارے لوگوں کو ویجہ دلوائی گئی تھی یہ سب باتیں پچھلے دنوں پرکاس میں آ چکی ہیں اور پارلیمنٹ میں جب چیدنبرم کی گرفتاری والا معاملہ اٹھا تھا جب چیدنبرم کو کچھ سال پہلے امیت شاہ نے دو جار انیس میں ہی شاید گرفتار کرایا تھا اور اس سمیں یہ سب معاملے اٹھے تھے تو اس سمیں امیت شاہ نے کہا تھا کہ ہم نے تو اس قانون میں کوئی سنسودہ نہیں نہیں کیا یہ دو جار دس میں چیدنبرم صاحب دے ہی خود اتنا سخت قانون بنایا تھا کہ صاحب اس میں تو بلکل جوانت بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی نے کہیں سے بینا سرکار کی جانکاری کے اتنا اماؤنٹ لے لیا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور چیدنبرم صاحب اس میں فز گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینوں تک جیل میں رہے تھے امیت شاہ کو انہوں نے نو دن کے لیے رکھا تھا نو یا دس دن کے لیے لیکن امیت شاہ نے تو انہیں مہینوں کے لیے اندر پہنچا دیا تھا تو وہ تو خیر الگ قصہ ہے میں پھر سے آ رہا ہوں اس مددے پر سی پی آر کے مددے پر آپ سوچ رہوں گے کہ سی پی آر ہے کیا دیکھئے اس کا نام ہے سینٹر فور پولیسی ریسرچ یعنی کہ جو پولیسیز ہیں سرکار کی وہ چاہے برطمان پولیسی ہوں چاہے آنے والے سمجھ کے لیے بننے والی پولیسیز ہوں ان کو لے کر یہ ایک تھنک ٹینک ہے بھارت کا جو ریسرچ کرتا رہتا ہے 1973 میں اسے بنایا گیا نئی دللی میں اسطحپیت کیا گیا اور یہ بھارتیہ ساماجک ویجیان انساندھان پریشت دوارہ مانیتہ پراب راشتیہ ساماجک ویجیان انساندھانوں میں سے ایک ہے سی پی آر کا عدیش ہے بھارتیہ راجنیتی ارتھ ویوستہ اور سماج سے سمبندیت معاملوں پر ٹھوس نیتی وکلپ وکسط کرنا ہے یعنی کہ یہ ایسی وکلپ سجاتے ہیں کہ آپ آردھک نیتیاں ایسی بنائیے اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سجاتے ہیں کوئی سرکار اس کے لیے بات دے نہیں ہے ساتھی سرکاروں سارجونک نکائوں اور انیس سنسطھانوں کو صلحہکار سیوائیں پردان کرنا اور ویبین چینلوں کے مادیم سے نیتیگت مددوں پر سوچنا کا پرسار کرنا اس کا کام ہے آپ سوچ رہوں گے کہ آردھک تو اتنا بڑیا کام کرتے ہیں اس کے خلاف ایسا ایکشن نرینر مودی سرکار نے کیوں کیا اس کا لائسنس کیوں کینسل ہوا میں بتاتا ہوں آئیکر ویباغ نے سات ستمبر دو ازار بائیس کو سی پی آر کا مکھے دکتر دفتر جو دلی میں ہے اس پر چھاپے مارے تھے اس سمیں بھی سی پی آر پر ایف سی آرے دو ازار دس کے نیموں اور دشا نردشوں کے اولنگن کا ہی آروپ لگا تھا سی پی آر کے ساتھ آکس فیم او ایکس ایف اے ایم آکس فیم انڈیا نام کے انجیوں کے دفتروں پر بھی چھاپے مارے گئے تھے حالانکہ ویپکشی پارٹیوں نے ایسی سنستاؤں پر چھاپے پر ٹپنی سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ انت سرکار انہی سنستاؤں کو نشانہ بنا رہی ہے جو مودی سرکار سے سوال پوچھتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مودی سرکار سے سوال کون پوچھے گا میں بتاتا ہوں سی پی آر کی ادھیاکش ہیں یامنی آئیر یہ ان کی تصویریں ہیں ان کے آپ دیکھ لیجئے جرہ تصویریں پھر ان کے بارے میں ایک بہت بڑا کھلاسہ کرنے والا ہوں جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے تو ان کے آرٹیکلز آپ اخباروں میں پڑھ سکتے ہیں دا وائر انڈیا نیکس پریکس ان جیسے اخباروں میں ان کے بڑے بڑے آرٹیکل چھپتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھتی ہیں ایکنومکس ٹائمز میں ان کے نیبند چھپتے ہیں بہت سارے آرٹیکل لکھتی ہیں اور جب سے نرندر مودی کی سرکار بنی ہے جب سے ارون جیٹلی ویت منتری رہے یا پھر اس کے بعد نرملا سیتا رمان ہے تب سے تو انہوں نے ایک طرفہ ایجنڈا چلا دیا ہے کہ مودی سرکار کی آرٹیک نیتیاں دیش کو برباد کر دینے والی ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور ان کے جو لیک ہیں وہ پوری طرح سے ایک طرفہ ہو گئے ہیں صاف لگتا ہے کہ یہ ایک ٹول کٹ کا حصہ بن چکی ہیں ان کا شکل جرہ گوھر سے دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا حصہ ہے ان کا اور کیا چیزیں ہیں ان کے کیا سمبند ہے اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ میں نے ایک شروع میں آپ سے پوچھا آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا کانگریس سے اور راول گاندی سے بھی کنیکشن ہے اب ایک تصویر میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں گے کنیکشن یہ تصویر دیکھئے ادھر یامنی ایئر ہیں اور بائیں طرف ہیں منی شنکر ایئر ان کے پیتا جی جی ہاں کانگریس کے پرانے نیتا اور بڑے بڑبولے قسم کے نیتا مودی سرکار کے کٹا رالو چک مودی کے بارے میں اور دوسرے بی جی پی نیتاوں کے بارے میں الگ الگ اہبادر بھاشا اور شبدوں کا استعمال کرنے والے منی شنکر ایئر کی بیٹی ہیں یا منی ایئر اب کنیکشن سمجھ لیجئے ایپ سی آر ایک کے لائسنس جو ان کا رد کیا گیا ہے اس کا سیدھا تعلق جورج سوروس سے ہے جورج سورس کی کمپنی جورج سورس کی جتری بھی فنڈنگ سوسائیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ان کو فنڈ کرتی ہیں اور کروڑوں روپیا ان کے خاتوں میں آتا ہے بہت بڑے ہائی کلاس سوسائیٹی میں یہ اٹھتی بیٹھتی ہیں یا منی ایئر اور جس ہائی کلاس سوسائیٹی میں یہ اٹھتی بیٹھتی ہیں اس کے بارے میں میں تو آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کے ان کی جو سوسائیٹی ہے کہاں پر کس طرح کے جو لٹین جون دلی کا ہے اس میں سارا کچھ جو لوگ بیٹھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہائی سوسائیٹی کے لوگ ان سب کے بیچ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ دیکھئے تصویریں یہ بیٹھی ہیں یا منی ایئر بڑے بڑے بھاشن دیتی ہیں بڑا بڑا گیان دیتی ہیں نریندر موڈی کی سرکار کی آلوچنائے کرتی ہیں جو انڈیا میں جو نئی جنریشن آ رہی ہے جو نیا تھنک ٹینک ہے جو نریندر موڈی کے خلاف بھرنے کا کام کرتی ہیں سب کے دماغ میں اور اب لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کے میم چلا کر راہل گاندی کو بھی سیدھے سیدھے جوڑ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سلیل شیٹی ہیں ان کی یہ تصویر آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیل شیٹی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئے تھے اور اسی کے بعد یہ ساری کی ساری پلاننگ بنی تھی سب دیکھ سکتے ہیں چاہے شاہین باغ ہو چاہے سنگو بورڈر کے دھرنے ہو سب جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں یہاں بھی سلیل شیٹی ہیں کسانوں کا جو دھرنا ہوا تھا سنگو بورڈر پر وہاں پر بھی یہ نجر آئے تھے اور راہل گاندی کے اس یاترہ میں بھی نجر آئے تھے تو جورج سورس پورے جورج سورسے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ سیدھے جورج سورس سے آتا ہے تو سیدھا کنکشن یامنی ایئر کا اینی سے ہے اس پورے پرکرن کی جو کڑیاں ہیں میں نے آپ کو جوڑ کر بتائی ہیں اب نریندر مودی نے اور امیت شاہ نے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ بھارت میں ایسے بھی جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح سے ویدیشوں سے باہر سے پیسہ لیتے ہیں اور سرکار کے خلاف کام کرتے ہیں سرکار کی آلوچنائی کرنا الگ چیز ہے لیکن ایسی ایسا ایک نیریٹیو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ لگے کہ سرکار سارے کام گلت ہی کر رہی ہے یا عام لوگوں کے نقصان کے کام کر رہی ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ اب کیا جائے گا یامنی ایئر کے ساتھ شروعات ہو چکی ہے اور دیکھئے کچھ اور بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں کچھ اور سنگٹھنوں کے نام بھی میرے پاس ہیں جو جور سورس جیسی انہیں جو شرارتی طاقتیں ہیں باہر بیٹھی ہوئی ان سے فنڈیڈ ہو رہے ہیں ان کے نام میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہوں گا جور سورس لائیرز کلیکٹیو ہیڈڈ بائی اندرہ جیسنگ اینڈ آنند گروور ایک تو یہ ہے جس کے اندرہ جیسنگ کو بھی آپ جانتے ہیں نریندر مودی کے خلاف بولتی ہیں سی پی آر میں نے بتائی دیا یامنی ایئر جو کی منیشن کریئر کی بیٹی ہیں ایک ہے اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہے محمد نورالم ایک ہے ایوینجلک ٹرسٹ ایسوسیشن آف نورتھ انڈیا ڈاکٹر اجے لال جو اس کے ہیڈ ہیں اور اس کے علاوہ انجیو ہے ایک سینٹر فور سیویل سوسائیٹی کومن ویلت ہیومن رائٹس انیشیٹیو شوشل لیگل انفورمیشن یہ جور سورس کے دوارہ یہ سب کا بھی فنڈنگ کیا جا اور شوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ان کے ناموں کو پرچارت کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے پھلال منیشن کر ایئر کے جو بیٹی ہے یامینی ایئر اس کا جو یہ انجیو ہے سی پی آر اس کے خلاف تو کارروائی ہو ہی چکی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سی پی آر کا جو ایف سی آرے لائسنس ہے وہ آخری بار دوزار سولہ میں اس کا رینویشن کیا گیا تھا اور دوزار اکیس میں بھی اس کا رینیو ہونا تھا لیکن دوزار اکیس میں تو پھر نریندر موڈی کی تو آنکھیں گھوم چکی تھی اور انہیں تو اس کو ٹارگٹ بنانا تھا اب ان کا لائسنس رد کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے سال سے تو ان کے خلاف چھاپے ماری ہی چل رہے ہیں دیکھئے آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کانگریس کا کنیکشن نریندر موڈی کے خلاف ابھیان کا کنیکشن ان سب چیزوں کا کس طریقے سے ہو رہا ہے دیکھئے میں نے آپ سب لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں کہ جورج سوریس کی جو کمپنیاں ہیں باہر پر کچھ اور بھی ان کی کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک کے لیے پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کی بیٹی امرتہ سنگھ کام کرتی ہے منی شنکر ایئر کی بیٹی یامنی جو ہیں وہ ادھیاکش ہیں ہی سی پی آر کی میں نے آپ کو بتایا سونیا گاندھی کے قریبی ہیں ہرش مندار ان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے تھنک ٹینک کے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بھی نمبر لگنے والا ہے اس کے علاوہ ایک شخص ہے آکار پٹیل جو اکثر دیس کی جو نیتی آیوگ ہے آر بی آئی کی جو پولیسیز ہیں ان کی آلوچنہ کرتے رہتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بھی نمبر لگنے والا ہے اور آپ سب چلی رہے ہیں آپ سب جانی رہے ہیں کہ یہ میں نے جو تین چار انجیو بتایا ہیں ان سب کے لیے بھی ڈیریکٹ فنڈنگ ہو رہی ہے جورج سوریس سے اور باور بار بار رہول گانڈی کو ہی بھاشن کے لیے بلائی جاتا ہے کیمبریج میں اس سے تو یہ پشٹی ہو جاتی ہے پوری طرح سے کہ جو جورج سوریس اور ایسی طاقتیں نریندر موڈی کے خلاف ایکٹیو ہو رہی ہیں ان سب کا آپس میں کنیکشن کس قدر اٹوٹ ہے اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کیمبریج میں جو ان کا بھاشن ہونے والا ہے رہول گانڈی میں رہول گانڈی کا اس کے لیے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے بھی چندہ جورج سوریس نے دیا ہے پچھلے سال بھی جورج سوریس کے چندے سے ہی وہاں پر یہ کارکرم ہوا تھا تو تیکس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کھلا کھیل چل رہا ہے اب لیکن اب ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ پہلے تھے راجنات سنگھ راجنات سنگھ کے سبھی پارٹیوں میں سبھی لوگوں کے ساتھ سمبند تھے یاری دوستی تھی لیکن امیت شاہ کو صرف اپنے نیتا نریندر مودی سے مطلب ہے اگر ان کے نیتا نریندر مودی پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر وہ اپنی انگلی ٹیڑھی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گھی ہمیشہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلتا ہے تو آشا کرتا ہوں کہ یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ میں تو ہمیشہ ایکسکلوسیو جانکاری ہی لے کر آتا ہوں پھر ملتے ہیں آپ سے نمشکار اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں